بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج کا بلوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اور آج کے بلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا پیور کجلے تو اس کا میں خود بھی بوش کین ہوں بہت شوک رکھتا ہوں تو جو بھائی کے کجلے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کو ان کا شوک کراتے ہیں تو بہت کوالٹی والے چیزیں ہیں وہ وہ آم چیزیں نہیں ہیں جیسے آم چھتری ہوتے ہیں تو انہوں نے دو کجلے رکھے ہوئے ہیں شوک کے ساتھ اور ایک جو میں نے منترہ رکھا ہوا میں نے کہا چلیں آپ کو ان کا شوک کراتے ہیں تو وہ چیزیں جو میں نے بہت کوالٹی وائز ہے وہ آم چیزیں نہیں ہیں تو ان کا لوگ جو میں نے لہور میں فیصلہ بات میں تو پنڈی میں ان کا شوکی ہے جیدہ بہت زیادہ شوکی ہے جیدہ گجرہ والے میں تو بہت شوک کرتے ہیں ان کا لوگ وہ شکین لوگ رکھتے ہیں کیونکہ اس کی جو بچے کی قیمت ہے وہ کم سے کم سستے سے سستا جو بچے ہیں 35 35 کا ملتا ہے تو جو اس سے بھی ہائی کوالٹی ہیں وہ اس سے اوپر چلے جائیں تو آپ کو آج اس کا شوک روائیں گے آپ کو پہلے میں جو کجلوں کا شوک رواتا ہوں پھر بعد میں ایک مندر ہے پھر اس کا شوک رواتا ہوں تو چیزیں بہت کوالٹی وائز ہیں آپ دیکھیں گے تو بہت مزا آئے گا یہ جو ہے نمبر وائن پر کجل ہے تو دیکھیں کانوں کے لئے بہت اچھی ہے تو اس کا میں ہوتا شوک رکھتا ہوں تو یہ ایک نمبر کوالٹی چیز ہے یہ دو نمبر نہیں ہے مطلب کہ یہ اچھی چیز ہیں ان کا جو لوگ شوک رکھتے ہیں ان کا شوک گجرہ والے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا گجرہ والا فیصلہ با لہور میں اس کا بہت شوک ہوتا ہے تو یہ تیار کیے جاتے ہیں ویٹ بین کی ہوتے ہیں لہور میں بہت کجلہ شو ہوتے ہیں تو ادھر ان کے ویٹ بھی کیے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو ہیں کوالٹی وائز ہیں کیونکہ اس کی یہ بھی کم سے کم جو ہیں آٹھ بھی نیکہ بچے ہیں آٹھ یا نو مہین نیکہ تو یہ دیکھیں اس کی کتنی لمبائی ہے کون اتنے کرنے کرنے بڑھے ہیں اس کی جو ہیں یہ کوالٹی وائز چیزیں ہیں تو اس کا میں خود بوش ہو رکھتا ہوں اس لئے میں نے ویڈیو بنوائی ہے تو اب بھی مہینے تک میں بھی لے کے ہوں گا انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے جو میں جنور لے کے ہوں گا تو اس کا یہ نمبر وان پہ آرہا ہے کجلہ تو اچھی چیز ہے دیکھیں مزا آیا مجھے تو ماشاءاللہ یہ جو ہیں نمبر ٹو پہ آرہا ہے تو یہ بھی جو ہیں چیز اس کی لمبائی سے تھوڑ سی زیادہ ہی ہے تو یہ بھی چیز جو ہیں بہت کوالٹی وائز ہے تو اس چیز کو بھی دیکھیں جو ہیں بہت مزا ہے چیزیں ساری م الکی ہیں بس محنت کی بات ہتی ہے تو ابھی جو ہیں اید تک یہ جو ہیں بہت اچھے تیار ہوں گے تو ابھی تو اید میں میرے حیال سے کام سے کام بھی جو ہیں آٹھمین ہے آٹھمین ہے آٹھمین江فع پھر ان کی ایک دفعہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اید کے اوپر جب یہ تیار ہوں گے تو اب بھی یہ دیکھیں یہ بھی بہت جو چیزیں کوالٹی وائز ہیں ایسی چیز کا میں بہت شوک رکھتا ہوں پچھلے سال میں نے بھی رکھا ہوا تھا اب ان تک میں لیکن یہ لیکن بھی لاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا چیزیں یہ جو ان سب اچھی ہیں بھائی کا شوک دیکھ کے بہت مزا آیا مجھے آج کیونکہ میرا بھی شوک اور بڑھ گیا کلے ہے تو میرا بڑھا ہوا تھا لیکن اب اور بڑھ گیا چیزیں دیکھ کے مزا آیا بھائی چیز ہوں گا تو ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا مندرہ تو مندرہ جو ہیں مندرے کی تو ہائی کوالٹی ہے ہائی کوالٹی اتنی کے مطلب کو آپ دیکھ کے پتہ آپ کو چال جائے گا کہ واقعی اس کی ہائی کوالٹی ہے لوگ کوالٹی والا مندرہ نہیں ہے مندرہ جو ہیں فل نکور ٹائپ مندر ہے تو توتہ شیب میں مندر ہے یہ نہیں کوئی لوکل چیزیں ہیں لوکل چیزیں تو آپ کو دکھا نہیں رہا کیونکہ میں شوک خود رکھتا ہوں اس لیے جو نا آپ کو یہ چیز اندکہ آ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی اس چیز کا شوک آئے یہ شوک بہت اچھا ہے تو ہر سال قربانی بھی بندہ دے لیتا ہے تو ساز شوک بھی ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے ابھی یہ مندرہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ بھی ساتھ کہنا ہے کتنی ہائی کوالٹی چیز ہے یہ آپ دیکھیں اس کا انکور دیکھیں تو اس کا جو ہے ہرچہ دن کا ایک بکرے کا کام سو کام دو سو روپے ہرچہ ہے ایک بکرے کا اس کے پاؤں دیکھیں کتنے چوڑے ہیں موٹے ہیں اس کے پاؤں موٹے ہوں گے وہ بہت برنے والے چیزیں ہوتی ہیں پاؤں موٹے ہوں ہرڈ پیر کھلے ہوں جیسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کی چیز ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کوالٹی بائز ان چیزوں کا شوک کرنا چاہیے موسیقی موسیقی یہ ویڈیو میں نے اس لیے پنایا ہے کیونکہ میں اس چیز کا شوک رکھتا ہوں تو یہ شوک جوان بہت اچھا ہے تو یہ شوک جوان میرا تین چار سال ہوگا ہم نے اس چیز کا شوک ہے تو اس چیز کا میں بہت شوک رکھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی رکھی ہوگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائنک کریں اور آج کا بلاکتری ختم کرتے ہیں علی عظم کو دیجئے اجازت آپنا بہت سارا حیاء رکھے گا میں دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ